اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب آئے ہو کہ آپ سب لکھوش باش ہوں گے اور خیلی سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں چینل پلاؤ جس کیلئی میں نے چینل پوائنٹ کر کے رکھی ہیں چاپل گوش کر کے رکھی ہیں اور ہڈیا میں میں نے پیاس بھی کاٹ کے رکھی بھی ہے اچھا جی ویورز گرم مسالے دکھا رہی ہوں سفیز زیرہ ہے دال چینی ہے یہاں پہ پڑی ہوئی ہمارے پاس کالی مرچ پڑی ہوئی ہے اور ایک عدد بڑی لائچی ہے ایک عدد بادیان پھول ہے تھوڑی سی یہ لونگ پڑی ہوئی ہے میرے پاس اور تیز پات پتہ ہے یہ پیاس جو فرائی کر رہی ہوں اس کے اندر یہ مسالے جو ابھی میں نے ڈرائی مسالے ثابت گرم مسالے دکھائے ہیں وہ اس میں جائیں گے اور ان کو بھی اس کے ساتھ فرائی کروں گی پیاس کو ہلکا ہلکا گولڈن براؤن کریں گے بعد میں مرچ مسالے میں ایٹ کریں گے تو ہماری یہاں پہ پیاس بہت اچھے سی فرائی ہو گئی تھی میں نے ٹاماتری اس میں دالا ہے ایک بڑا سارا اور ون ٹیپل سپون لسن ون ٹیپل سپون کٹی بھی لال مجھا ایٹ کی ہے ہلتی بھی میں نے اس میں تھوڑا سی ایٹ کی تھی اور مسالے کو بہت اچھا سا بنا لیا ہے مسالے کو بہت اچھا سا گلا لیا ہے اور اب بس جیسے ہی مسالہ گلتا ہے جیسے کہ یہ دیکھیں بہت زبدست ٹراماتر پیاس کا مسالہ بن گیا ہے تو اب اس میں ہم لاز میں ڈالیں گے سفید جو چنے ہوتے ہیں بوائل چنے ان کا پانی میں نے رموف کر دیا تھا وہ اس میں ڈال رکھ کے اچھے سے پکا� ہوں گی تاکہ تھوڑا سا پانی ڈال کے سے میں دو سے تین منٹ پکنے کے لیے بھی رکھوں گی اس لیے کہ ہمارے چنے جو ہیں اس میں مرچ مسالہ بہت اچھا سے رچ جائے جسے کہتے ہیں نا رچ جائے وہ رچ جائے تو جی وہ ہو گیا تھا تو ساتھ ہی میں نے پانی ایٹ کیا پھر اس کے بعد میں نے اس میں چاول ایٹ کی ہے پھر اس کے بعد میں نے ثابت گر مسالہ جو میرے پاس خوشبودار گر مسالہ ہوتا ہے وہ ایٹ کیا تو اب میں چاولوں کو پکاؤں گی اور دم پر رکھوں گی تو یہاں پہ چاول بک رہے ہیں تب تک ہم آپ کو بتا دیں کہ نمک کی کمی مجھے لکی تھی تو میں نے تھوڑا نمک پہ اس میں ایٹ کیا تھا اور ساتھ میرے پاس یہ گرم مسالہ خوشبودار گرم مسالہ جو میں لاسٹ میں اس میں ایٹ کرتی ہوں تھوڑا سا میں بیچ میں بھی ایٹ کر لیتی ہوں تو اس کی رسمی میرا چینل پہ ہے میں وہاں سے آپ کو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکریپشن باکس میں فینڈ کر دوں گی وہاں سے دیکھ لیچے کہ آپ بہت اچھا فلیور ہوتا ہے یہ بریانی بغیر رمی بھی یوز ہوتا ہے نا ہاری بغیر رمی بھی یوز ہوتا ہے تو چاول میں دم پہ رکھ رہی ہوں اچھا میرے چاول تو ابھی دم پہ رکھ دیئے ہیں ٹھیک ہے اور گرمی بہت زیادہ ہے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کچھن کا میں نے دروازہ بھی بند کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے بہت سادہ گرمی ہے تو ریسپی ضرور کمپلیٹ کریں گے تو گرمی برداشت کرتے کرتے آخر کار ہماری ریسپی کمپلیٹ ہو گئی ہے چینل پلاؤ بہت ہی مزدار بہت ہی ٹیسٹری ہے ضرور لائک کیجئے گا ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا لافیس